بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد ہماری بہت ساری خواہشیں ہیں اور ہر ایک کی ہیں یہ مل جائے یہ مل جائے یہ بھی مل جائے اور وہ بھی مل جائے بہت کچھ مل جائے اور سب کچھ مل جائے یہ ہماری خواہشیں ہیں سب کی ہے کوئی غلط بات نہیں ان خواہشوں کو جو جائز ہے جائز طریقے سے پورا کرنا یہ پسندیدہ ہے نا پسندیدہ نہیں جائز خواہشیں جائز طریقے سے پورا کرنا پھر ان خواہشوں کو جو چاہ رہے تھے مل گئی تو اس کا صحیح جگہ استعمال یہ بھی پسندیدہ ہے باعثِ عجر ہوگا تو ان چاہتوں میں ہم یہ دیکھیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز بھی اچھی ہو اور ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں چاہتوں میں یہ کہ ہماری نماز اچھی ہو اور ہمیں اللہ مل جائے کیونکہ اللہ نے بلایا تو ہم یہاں آئے اللہ کے گھر میں اور اللہ نے کہا کہ تم یہ سب کر کے آنا یعنی جو کچھ کرنا ہے پاک ہونا وضو بنانا تو وہ کر کے آئے ان کے بلانے سے آئے آنے سے پہلے جو تیاری کرنا تھا وہ تیاری کر کے آئے اور آ کر یہ کہا کہ ہم آپ ہی کے بلانے پر آئے ہیں اس لئے ہمارے لئے آپ رحمت کا دروازہ کھول دیجئے تو کہا آ جاؤ اندر اب یہ کتاب میں ارفاث تلاش مت کیجئے گا یہ محفوام سب پھر اندر بلالیا جب تو ہم نے کھڑے کر نماز پڑھا اور نماز میں کہا یہ آپ کے لئے ہے کس کے لئے آپ کے لئے اور سب کی منشاہ یہ ہے کہ آپ مجھے مل جائیں تو جو آدمی یہ نیت کرے گا کہ ہمیں نماز اچھی مل جائے اور ہمیں اللہ پاک مل جائیں تو جو خواہش ہوتی ہے آدمی کی اس کی کوشش کے بعد اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ خواہش ہماری پوری ہوئی یا نہیں پوری ہوئی پوری ہونے میں جتنی چاہ رہتے اتنی پوری ہوئی یا کچھ کم پوری ہوئی اگر نہیں ہوئی تو پھر اس کی مزید کوشش ہوتی ہے کہ یہ خواہش پوری ہو جائے اور اگر کم ہوئی تو مزید کوشش ہوتی ہے کہ پوری پوری مل جائے تو کیا نماز میں ہم اس ارادے سے آتے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں تاکہ ہمیں اللہ مل جائے اگر اس ارادے سے آئیں گے تو پھر یہ سوچیں کہ ملا کے نہیں ملا اور ارادہ نہیں ہوگا تو اس کا خیال بھی نہیں آئے گا نماز پڑھنے آئے تھے پڑھ کر چلے گئے اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ فرض دمے سے ساکت ہو جائے گا لیکن پورا فائدہ ہم چاہتے ہیں کہیں ادھورا فائدہ تو نہیں چاہتے ہیں ہماری کوشش پوری ہوتی ہے ہماری کوشش میں ہماری خواہش پوری ہوتی ہے ہمیں فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے یہ حساب لگاتا ہے یہ تقریر کی بات نہیں اللہ ہم سب کو کہنے سنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے دے تو یہ حساب ہمارے لئے بڑا نافع ہوگا اب باہر کیسے پتا چلے کہ اللہ پاک مل گیا یا نہیں ملا تو نماز کی خاصیت بتائی گئی ہے کہ نماز سے تمہیں یہ ملے گا کیا ملے گا تمہارے اندر ایک صفات پیدا ہوگی جو برائیوں سے روکے گی برے کاموں سے روکے گی تو یہ جب مل گئی تو سمجھو اللہ مل گیا اور باہر نکلے پھر وہی برائی کیا تو اس کا مطلب یہ نہ ملا ہمیں اللہ ہمیں نہیں ملا نماز پڑھا ہم نے ضرور نماز تو پڑھا بازار گئے جو چیز لینے گئے تھے نہیں ملی تو آدمی سوچتا اب دوبارہ جائیں گے پہلا وقت تو لے کر آئیں گے ابھی میں نے کچھ پوچھا تو مفتی صاحب نے کہا وہ ہے نہیں کل ملے گا جب کل آیا تو میں نے کہا بھائی آج لائیے تو لے کر آگئے ایسی اگر ہم نے اب تک نیت نہیں کیا تھا نہیں ملا تو اب نیت کریں اور باہر دیکھیں کہ گناہ چھوٹ رہا ہے کہ نہیں چھوٹ چھوٹ رہا ہے تو اللہ پاک مل رہے ہیں اللہ ہمیں اچھی نماز کی توفیق دے اور اللہ پاک کو پا جانے کی جتنی کوششیں ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے